اسلام علیکم ناظرین اکرام وسیم افیشل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک وسیم اور آج کی اس ویڈیو میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طالب علموں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ انفرمیشن لے کے آئے ہیں ہم جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں بات ہو چکی تھی بات کر چکے ہم لوگ کے آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جانب سے جو رول نمبر سلپ ہے جاری کی گئی ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا اس ویڈیو میں اور آر ایل جن کے ریزلٹس میں لکھا رہا تھا اس کو کس طرح سے سالف کرنا ہے کہ وہ کورسز آپ کے اس سمیسٹر میں ایڈ ہو کے ان کے آپ کو پیپر دینے پڑیں گے یا سائنمنٹس بیجنا پڑیں گی یا کیا صورتیال ہوگی وہ ساری کی ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جتنے بھی سوال ہوں گے سوالات ہوں گے ان سب کے جوابات اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے تو چلیں فرنڈز ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر سب سے پہلے تو آپ نے ویڈیو آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی افیشل ویب سائٹ کو ویزٹ کرنا ہے جب آپ ویزٹ کریں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے انٹرفیس آئے گا اس کے دو طریقہ کار ہیں ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ویزٹ کرنے کے بعد آئیں آن لائن ایڈمیشن انڈرولمنٹ پہ آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس پہ کلک کرنے کے بعد جو آپ کے سامنے نیا پیج اوپن ہوگا اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے یہ بعض کاتھ نیٹورک تھوڑا سلو ہو جاتا ہے جس وجہ سے پیج اوپن ہونے میں مشکل ہوتی ہے بعض کاتھ یونیورسٹی کی افیشیل ویب سائٹ پہ بھی بڈن تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو اس میں آپ نے کرنا ہے سی ایم ایس فار کنٹینیو سٹوڈنٹس آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ کچھ اس طرح سے پیج آ جائے گا تو آپ نے اس میں اپنا یوزر آئی ڈی یعنی کہ اپنا ریجسٹریشن اور پاسورڈ آپ کو پتا ہی ہوگا کس طرح سے آپ نے وہ کریئٹ کیا ہوا ہے اور یہاں پہ کیا انٹر کرنا ہے اگر آپ کو اس کا نہیں پتا تو آپ کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو ساری ڈیٹیل پروائیڈ کریں گے فراہم کر دیں گے اس کے بعد آپ نے انیبل سکرین ریڈر پہ کرنا ہے اس کے بعد سائن ان پہ کلک کرنا ہے میں نے آلڈی ایک آئی ڈی لاغ ان کی ہوئی ہے تو ہم اس پہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا تو یہاں سے آپ کو ساری کی ساری آپ کے اڈمیشن سے مطلق آپ کے ریزلٹ آپ کی ہر ایک ایوریٹھنگ آپ کی یہاں سے آپ کو معلومات مل جائے گی تو ایک تو طریقہ کار یہ تھا اب دوسرے طریقہ کار کی طرف ہم جاتے ہیں یونیوریسٹی نے اس بار تھوڑا سا طریقہ کار چینج کیا ہے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ لاس میسٹر میں کچھ اور طریقہ کار تھا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگزیمنیشن والے ایڈیے میں آئیں گے اور یہاں پہ آ کے آپ اپنی رول نمبر سلپ پہ کلک کریں گے رول نمبر سلپ والے لنک پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے سمیسٹر اور اس سمیسٹر میں جو مین فرق تھا وہ یہ ہم سپرنگ دوہزار اکیس کا کی رول نمبر سلپ چیک کر لیتے ہیں پہلے یہ مختلف کورسز ہیں جن کی علامہ اکبال اپن یونیورسٹی نے رول نمبر سلپ پچھلے جو سمیسٹر میں لانچ کی تھی تو اب ہم اس کو اپن کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جسٹ ہم نے رول نمبر لکھنا ہے رول نمبر لکھیں گے تو ہماری رول نمبر سلپ آ جائے گی لیکن اس بار اس سمیسٹر میں جو سین ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہے آپ نے اس آٹم دوہزار اکیس والے بوکس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پھر وہی سکرین اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو اور ہی چیزوں کی ضرورت پرتی ہے آپ کی یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ کی یہاں پہ آپ کے رول نمبر کی دور دور تک ضرورت نہیں ہے تو پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ بھی بتاتا ہوں کہ اگر یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ کا آپ کو نہیں پتا تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی ملومات فراہم کر دیں گے تو یہاں پہ اپنا ڈیٹیل پٹ کرنے کے بعد آپ نے لاغ ان پہ کلک کر لینا ہے میں نے چونکہ ایک آلریڈی لاغ ان کیا ہوا ہے لہٰذا میں ادھر لاغ ان نہیں کرتا جب آپ کے سامنے اس طرح کی سکرین آ جائے گی تو آپ نے ایکزیم اینڈ گریڈ پہ کلک کرنا ہے جب آپ ایکزیم اینڈ گریڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو پیج اوپن ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا اب یہ پیج اوپن ہونے میں تھوڑی دکت لے رہا ہے ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں شاید دوبارہ سے لاغ ان نہ کرنا پڑ جائے ہاں یہ دوبارہ سے لاغ ان کرنا پڑے گا میں آپ کو لاغ ان کر کے تھوڑی ویڈیو پاؤز کر جی تو یہ میں نے اپنا پاسورڈ اور یوزر آئی ڈی پٹ کیا ہے اس کے بعد میں سائن ان پہ کلک کرتا ہوں اگین سے میں نے سائن ان کیا ہے پہلے والا جو سیشن تھا وہ اس کا ٹائم آؤٹ ہو گیا تھا تو یہ دوبارہ سے جب میں نے اس کو سائن ان کیا تو ہمارے سامنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں سیم سکرین جو ہے وہ کھل کے آگئی ہے تو ایکزیم اینڈ گریڈ پہ ہم کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس تین اپشن یہاں پہ آ رہے ہیں مائی گریڈز یعنی کہ جو آپ کا سابقا ریزلٹ تھا وہ اور اس کے بعد جو ہمارا مین اب کا ٹاپک ہے وہ ہے مائی اگزیم شیڈیول تو آپ مائی اگزیم شیڈیول پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختلف آپ کے سامنے باکسز مانگے جا رہے ہیں لیکن آپ نے ان میں سے کسی باکس کو ٹچ نہیں کرنا آپ نے بیسک سرچ نیچے لکھا ہوا ہے یہ آسان ترین طریقہ ہے اب اس باکس کو کس طرح سے ہم نے فل کرنا ہے دیکھیں سرچ بای لکھا رہا ہے ایکیڈیمک انسٹیٹیوٹ یہاں پہ ہم اے آئی او یو لکھ دیں گے اے آئی او یو لکھنے کے بعد ہم نیچے یہ جو سرچ ہے سرچ پہ کلک کریں گے جب آپ سرچ پہ کلک کر دیں گے تو یہ آپ کا ریجسٹریشن نمبر آپ کا جو آپ نے جو کورس لیکٹ کیا ہے آپ کا جو سمیسٹر ہے اس کے سارے کے سارے کوڈ آ جائیں گے جب آپ اس اے آئی او یو والے پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آپ کا جو رول نمبر سلپ ہے آپ کی وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گی تو آپ ڈاؤنلوڈ رول نمبر سلپ پہ کلک کرتے ہوئے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے تو اس کے علاوہ بات یہ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کے سابقہ ریزلٹ میں آپ یہاں سے ریزلٹ اپنے گریڈز چیک کرتے ہیں گریڈز میں اگر آپ کا آر ای لکھا رہی ہے گریڈز میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اگر آپ کے گریڈز میں آر ای لکھا رہا ہے یہ تو ماشاءاللہ سے پاس ہے سارے کے سارے سبجیکٹس میں اگر آپ کے کسی سبجیکٹس میں آر ای لکھا رہا ہے تو آپ کی جو رول نمبر سلپ اب والی ہے اس میں وہ کورس ایڈ نہیں ہوا تو آپ نے کرنا کیا ہے ایک دو دن تک ویٹ کریں کچھ سٹورنٹس کی جو رول نمبر سلپ ہے وہ اپ ڈیٹنگ کا کام جاری ہے اگر آپ کی ایک دو دن میں اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے ادروائز آپ نے اپنے ریجنل آفیس میں ویزر کرنا ہے اور آپ نے اس کورس کے بارے میں ان سے معلومات لینی ہے کہ وہ میرا کورس پاس کر دیا جائے گا یا اس کو نئی رول نمبر سلپ میں ایڈ کر دیا جائے تو وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر دیں گے یا تو آپ کو اس میں پاس کر دیا جائے گا یا پھر وہ آپ کا سبجیکٹ آپ کی نئی رول نمبر سلپ میں ایڈ کر دیا جائے گا تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسی کے ساتھ دیجئے ہمیں اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں